السلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جناب آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ کچھ ایسی انفرمیشن لے کر کہ جو دوست کچھ ایسا سوچ رہے ہیں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو چینل نے ویڈیو چلائی ہے کہ آپ پچاس ڈالر میں ویزا لے کر عراق آ سکتے ہیں اس کے مطلق ہم بات کریں گے کہ وہ ویزا کیسے مل سکتا ہے کہاں سے مل سکتا ہے اور وہ ویزا کس کو مل سکتا ہے اور اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو لازمیت بات دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی انفرمیشن لے کر آؤں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو جناب سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کچھ دوست سوال کر رہے تھے کمنٹ کر رہے تھے کہ جو طالب علم کا ویزا ہے تعلیم کے بارے میں وہ ویزا کتنے دن میں ایشو ہو جاتا ہے تو جناب آپ اگر طالب علم ہیں ادھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کا ویزا کم از کم بائیس دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو بائیس دن کے اندر یا پچیس دن لگ جائیں گے اس کے اندر اندر آپ کو آپ کا ویزا مل جائے گا طالب علم کا ویزا میں طالب علم کے ویزے کی بات ابھی کر رہا ہوں ابھی باقی دوسری بات بعد میں کریں گے جو پچاس ڈالر کے ویزے کے مطلق تو اس کے بعد جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آ کر طالب علم کے ویزے پہ کام کر سکتے ہیں تو جناب طالب علم کے ویزے پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس مدرسے کا ایڈریس دینا پڑے گا جہاں پہ آپ نے تلیم حاصل کرنی ہے اس تمام ایڈریس جو بھی انہوں نے انفرمیشن مانگی سکول کا یا مدرسے کا ایڈریس دے کر اس کے استادزہ کے تمام فون نمبر دے کر آپ کو ادھر آنا پڑے گا تو اگر ادھر آ کر مدرسے میں تلیم حاصل کرتے ہیں اپنی تلیم حاصل کرنے کے بعد پارٹ ٹیم اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مدرسے کے ٹیم میں آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے تو دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ جو دو پچاس ڈالر کے ویزے کے پیچھے باگے ہوئے ہیں آج کل یہ میں دیکھا ہے ایک دو چینل نے ویڈیو چلائی ہے کہ پچاس ڈالر میں ویزا آپ کو مل سکتا ہے نہ لاکھوں پر بات کرے نہ آجینٹ کے مدد مانگے تو جناب اگر ایسا ہوتا ہے اسلام آباد میں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر یہ لوگ جو ڈائی ڈائی لاکھ دے کے ڈینکی لگا رہے ہیں یا تین تین ساڑھ تین تین لاکھ دے کر ادھر آ کے زیارت کے ویزے پہ کام کر رہے ہیں یہ بے کوف ہیں یا پاگل ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو وہ فارم وہ میں نے یہ سکرین شار لے کے آپ نے تھم نل پہ بھی لگایا جو یہ چینل یہ فارم لے کر آپ کو بتا رہا ہے یہ فارم یہ آپ کو گوگل سے ای ویزا کے مطلق آپ ریسرچ کریں گے اس کے مطلق میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہے یہ فارم ادھر سے آپ کو مل جائے گا لیکن وہ بھی آپ کو فارم پڑ کر نہیں سنا رہا اس کے اندر کیا ڈٹیل ہے کیا کچھ کیا انفرمیشن ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چار تصویریں لے کر پاسورڈ لے کر آپ ادھر جائیں آپ کو فارم ملے گا آپ کو ادھر سے فارم نہیں ملے گا یہ آپ کو گوگل سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہے تو ایسے چینل پہ آپ بہت باگ کے جاتے ہیں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور غلط آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اس چینل پہ آپ بہت باگ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن جو انفرمیشن اچھی اور بہترین انفرمیشن دیتا ہے اس بات کو آج کل کا رواج ہے کہ سچ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا اور جوٹ کے ساتھ سب باگ کے جاتے ہیں اور جب انڈ پہ جا گے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا تو بیڑا گھرک ہو گیا اس وقت پتہ چلتا ہے ہم پہلے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا تو یہ بالکل جوٹ ہے فراڈ ہے کوئی پچاس ڈالر کا ویزہ ہاں چھاسی ڈالر ویزے کی فیس ہے وہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا گوگل پہ آپ سرچ کریں چھاسی ڈالر ویزے کی فیس ہے وہ ویزے کی فیس اگر آپ زیارت کے لیے واقعی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چھاسی ڈالر میں ویزہ گروپ لگوا کے دے گا وہ بھی آپ کو ادھر ایجنٹ جو ٹریوی ایجنسی والے بیٹھ ہوئے ہیں وہ اپنی کمیشن لیں گے چھاسی ڈالر کا ویزہ وہ لگوائیں گے آپ سے وہ زیادہ پیسے لیں گے تو آپ کو وہ پیکج دیتے ہیں کھانا اور رہائش ٹرانسپورٹ مکمل وہ پیکج کے ساتھ آپ کو وہ چھاسی ڈالر کا ویزہ ہے پچاس ڈالر میں ابھی تک کوئی ویزہ نہ ہے اور نہ ہی گوگل نے یہ ابھی تک شو کیا ہے تو یہ آپ کو بالکل غلط گائیڈ کر رہے ہیں جو ابھی چینل والے ہیں تو میں آپ تک یہ انفرمیشن پنچانا چاہتا تھا کہ جو دوست یہ انفرمیشن دیکھ کر کمنٹ کر رہے تھے کہ باقی یہ سچ ہے پچاس ڈالر میں ویزہ مل رہا ہے سلام آباد سے تو یہ بالکل جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ٹریول جنسی یا ایجنٹ سے رابط کرنا ہوگا اس کے بعد کیوں کہ سلام آباد امبیسی میں آپ اکیلے جائیں گے تو آپ کو ویزہ نہیں ایشو کیا جائے گا کیونکہ یہ جو ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں یہ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ ادھر امبیسی سے ویزے لے چکی ہوتے ہیں خرید چکے ہوتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار ہے ایک خرید و فروغت کیا جاتا ہے اور ادھر سے ویزے خرید کر آپ کو یہ اپنی کمیشن رکھ کر آپ کو آگے یہ پیکج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن اور اپنا بہت سارا خیاء رکھی گا کسی ایسی کسی ایسے جو چینل پہ مت جائیں جہاں پہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جائے اور اپنا بہت سارا خیاء رکھی گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیاء رکھی گا